ناظرین بڑھتے ہیں بڑی ہی دل خراش و افسوس نا خبر کی جانب جہاں پر ایک ظالم شہر نے اپنی بیوی کا بڑے ہی بے دردانہ طریقے سے قتل کر دیا تفصیلات کے مطابق راجند نگر پولیس اسٹیشن لیمٹس کے تحت ایم ایم پہاڑی کے اماد نگر کے علاقے میں رہنے والے چھتیس سالہ پرویز نامی درندہ صفت شخص نے اپنی بیوی شمیم بیگم کا جمعیرات کے رات جب وہ سو رہی تھی بڑی ہی بے دردی سے اس کا گھلہ کٹ کر شمیم کا سر تن سے جدا کر دیا اور اتنا ہی نہیں بلکہ ختل کرنے کے بعد اس درندہ صفت پرویز نے اپنی بیوی کا کٹا ہوا سر لے کر پولیس اسٹیشن پہنچا اور اپنے آپ کو پولیس کے بھی حوالے کر دیا جیسے ہی اس دل خراش واقعے کی اطلاع راجندنگر ای سی پی بی گنگا دھر کو ملی فوراں ہی ای سی پی نے راجندنگر سرکل انسپیکٹر کنکیہ اور اتاپور آؤٹ پوس سرکل انسپیکٹر ونکٹیشورولو کو لیے ہوئے مقام واقعے پر پہنچ چکے اور ایک مخدمہ درچ کرتے ہوئے ناش کو بغرز پوسٹ ماتم دواخانہ منتقل کر دیا اور مزید تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا ہے مرہوما شمیم کو تین ماسوم بچے بھی موجود ہے مرہوما کے لواحقین کے مطابق محمد پرویز اپنی اہلیہ شمیم کے کردار پر شک کیا کرتے تھے اور اسی بات کو لے کر ان کے درمیان اکثر لڑائی جھگڑے چلتے ہی رہتے تھے اسی لڑائی جھگڑے اور شک کی بنیاد اور مار پیٹ کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے شمیم کے گھر والوں نے ان کا خلابی کروا دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی پرویز اور ان کی والدہ نے دوبارہ معافی مانگتے ہوئے اور پھر سے اس غلطی کو نہ دہرانے کا وعدہ کرتے ہوئے شمیم سے ایک سال قبل دوبارہ نکاح کر لیا تھا لیکن مرہوما کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ پرویز کے آنسو اور آجیزی سب ہی جھوٹے اور دکھاوا تھا پرویز نے شمیم کو تکلیف دینے کے لیے ان سے دوبارہ نکاح کیا تھا اور اس طرح بڑی ہی بے دردی سے شمیم کا ختل بھی کر دیا ہے پیشے ایوری ٹائمز نیوز چینل کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ ٹائمز نیوز چینل کے لیمیٹس میں ایمام پڑی ایرے میں محمد پرویز بول کے اونکہ ویف کو مڈرک دیا رات میں ایک باجے تک اوہو انفرمیشن لے 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 کے کیس نمبر کر کے انفرمیش کر رہا ہوں کیا ہمارے ساں پرویز 33 سمینہ بھئی 32 سمینہ بھئی